ہیلو بیورس کریٹیو یوکے ویزا جی ہاں کریٹیو ویزا یوکے جو آج کل کافی زیادہ اس کی ہائپ ہے تو میں نے کہا آپ کچھ پہ بھٹیر سے بتائیں یہ ویزا ہے کیا نو آئیٹس اس میں آئیٹس ریکوائیڈ نہیں ہوتا بلکل بھی ایک سال کے لیے ویزا ملتا ہے جبکہ ایک سال مزید ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے اس کے اندر جو ہے آپ کی کوئی ایج کی لیمٹیشن نہیں ہے کوئی آپ کی کولیفکیشن کی لیمٹیشن نہیں ہے اس میں جو اپلیکیشن فی ہے وہ دو سو اٹھانوے بریٹش پاؤنڈ ہے جبکہ ہیلتھ کیئر سر چارج جو ہے وہ ایک سال کا ایک ہزار اینتیس بریٹش پاؤنڈ ہے بینک میں جو پیسے آپ نے شو کرنے ہے وہ ہے بارہ سو ستر بریٹش پاؤنڈ اس ویزا کو اگر ڈیٹیل میں آئے تو کریٹیو ورکر ویزا یا ٹیمپریری ورک ویزا یا ٹیر فائی ویزا بھی کہا جاتا ہے یہ ویزا بارہ منت کے لیے انیشلی لگتا ہے لیکن فردر یہ بارہ منت تک اس کو اکسینڈ کیا جا سکتا ہے اس کے اندر جو سب سے مزید ہی بات ہے یہ بڑا فاسٹ ٹریکٹ یہ پروگرام ہے جس میں تین ویک اس کا پروسیسنگ ٹائم ہے اگر آپ یوکے سے باہر ہیں اگر آپ یوکے کے اندر ہے کسی بھی اور طرح کے ویزا کے اوپر تو یہ کنورٹیبل ہے ادھر سے اگر آپ کنورٹ کرواتے ہیں اس ویزا ٹائم تو آٹھ ہفتے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کے اندر جو مزید اچھی بات وہ یہ ہے کہ آپ جس امپلائر کے لیے کام کر رہے ہیں آپ اس کے علاوہ کسی اور امپلائر کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں اور اس میں لیمیٹیشن ہے بیس گھنٹوں کی لیکن ایک شرط ساتھ یہ ہے کہ آپ سیم نویت کا کام کریں گے اور سیم ہی سیلری آپ کا یا پیکج جو ہے وہ ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ فور اگزمپل آپ وہاں پہ گئے ہیں ککے اس پہ اور شام کو آپ اوور ٹائم کسی اور جگہ جو ہے وہ آپ ایزے میکانک کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہوگا اچھا اس میں رسٹرکشن دو ہے رسٹرکشن یہ ہے کہ آپ بزنس نہیں کر سکتے کوئی بھی اور پبلک منی پہ کوئی بھی آپ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے فور اگزمپل آپ وہاں پہ جا کے پبلک منی سے ریلیٹیڈ کے کوئی آپ کوئی ایک چاہیے کوئی اور شروع ہیں تو وہ آپ نہیں لے سکتے اچھا یہ تو ٹیر فائل ویزا ہوتا ہے اس کے لیے چاہیے کیا ٹیر فائل ویزا کے لیے آپ کو اپلیکیشن فارم چاہیے ایک آس لیٹر چاہیے جو کہ اپرووڈ ایمپلائیٹس کی ایک لسٹ ہے اس میں سے وہ آپ کو دیں گے سیلری کی جو لیمیٹ ہے گورنمنٹ کی سکس ہے یوں کہ وہ میچ ہونی چاہیے اور باٹی اس کے لیے آئیٹس نہیں چاہیے ہوتا یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہے اس پروگرام کی اب ہم آتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ مارچ گیارہ مارچ دو آزاد چوبیس کے بعد کیئر ہوم جو ویزا تھے اس میں فیملی آلاؤڈ نہیں ہے اب جتنے لوگ پہلے یہ پرمیٹس بیچ رہے تھے اب ان کا کاروبار تو ہو جائے لے بند تو انہیں یہ ایک بڑی اٹریکٹیو چیز نظر آئی کہ کیوں نہ ہم کریٹیو ویزا جو یہ کہ پڑھانا ویزا یہ نیا پروگرام نہیں ہے تو یہ اس پروگرام کو ایک دم سے اوپر لائیا گیا ہے اور ٹیئر فائل کا جو ویزا تھا جو کہ تیمپریری جسے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا جو تیمپریری ورک ویزا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تو یہ پہلے بھی اگزسٹ کرتے تھے بڑے لوگوں کے لگے بھی ہیں اب بھی اگزسٹ کرتے ہیں لیکن کیونکہ اب وہ جو ہوم کیئر ورکر وغیرہ والا جو تھا وہ تو فیلہ علا بکھنے نہیں ہیں لوگوں کے تو وہ اس طرف آ رہے ہیں تو خدارہ یوکے کا کوئی بھی ورک پرمٹ مت خرید دیں وہاں جا کے آپ کو جوپ نہیں ملتی آپ یہاں سے تو پیسے کٹھے کر کے ان لوگوں سے خرید لیتے ہیں لیکن وہاں جا کے آپ کو جوپ نہیں ملتی جب آپ کو جوپ نہیں ملے گے آپ کیسے سروائیو کریں گے وہاں پہ یہاں کہنا بڑا آسان ہے میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں کہ جی وہ دیکھی جائے گی وہاں جا کے جو لوگ آ رہے دی وہاں موجود ہیں تو ان سے پوچھیں ان کی کیسی دیکھی جا رہی ہے تو یہ آپ کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ ملت چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو صحیح رستے سے جائیں تاکہ آگے آپ کا لیگل سٹیٹس ہو اگر آپ کو کوئی امپلائر واقعی وہاں سلیکٹ کرتا ہے جینئیم طریقے سے تو آپ کو نوکری بھی دے گا اور آپ کا یہ چیز آگے بڑے گی اور ایک چیز اور سوری میں بتانا بھول گے یہ جو ویزا ہے یہ آئی ایل آر کی طرف نہیں جاتا یعنی یہ نشنیلٹی کی طرف نہیں جاتا یہ ایک ٹیمپریری ورکر ویزا ہے یہ ایک سٹینڈ تو ہو سکتا ہے یا آپ امپلائر سوچ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو جو ہے کل کو آئی ایل آر نہیں لے سکتے آئی ایل آر لینے کے لئے آپ کو یادو ٹیئر ٹو کی طرف جانا پڑے گا سکل ورکر ویزا کی طرف جانا پڑے گا یا کسی اور پروگرام جس کے آئی ایل آر روٹ آلاؤڈ ہے آپ کو اگر کسی بھی قسم کی کوئی کیوری آپ کے اس پروگرام کے ان متعلق آپ کے ذہن میں ہے تو آپ ہم سے ویزٹ کر کے وہ کیوری کلیر کر سکتے ہیں اور میں اگر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے کسی کو بھی پیسے نہیں دینے ورک پرمیٹ خریدنے کے لئے اپنا بہت خیار کیے گا Thank you very much